جے او اے معاملے پر کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک اور عدیش پارید کیا ہے ایک اور فیصلہ سنایا اور اس بار چار سو سنتالیس یعنی کی پوسٹ کورس انکیہ چار سو سنتالیس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کیونکہ یہ معاملہ جس پرکار سے لٹیگیشن کی اور بڑھتا جا رہا ہے پہلے پانسو چھپن آٹسو سترہ حالانکہ آٹسو سترہ بالے بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے آپ ریزلٹ ڈکلیئر کر دیجئے ہمیں آپ نکتی پتر دے دیجئے بینہ بجہ سے ہمیں لٹکایا لیکن جس پرکار سے سرکار نے سہی ڈھن سے اس معاملے کو نہ ہائی کورٹ میں اٹھایا ہے نہ ہی سرکار آگے اس پر ایک اچھی کاربائی کر پا رہی ہے اسی کار یہ معاملہ اس طرح لٹک چکا ہے کہ اب چار سو سنتالیس بالے بھی چار سنتالیس بالوں نے بھی سی ایل پی دائر کر دی ہے ہائی کورٹ میں یہ کیس ایڈمیٹ ہو گیا ماف کیجئے سپریم کورٹ میں یہ کیس ایڈمیٹ ہو گیا ہے اور چار سو سنتال اس بالوں نے اپنی سی ایل پی میں اپنی پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ ان کی بھرتی بھی آر این پی رولز کے تحت ہونی چاہیے تھی کیونکہ ایک ہزار چار سو ستر پدوں پر یہ بھرتی کی گئی تھی چار سو سنتالیس کی اور اس کے لیے کیبنٹ میں ایک فیصلہ ہوا تھا کیونکہ سرواتی دور کی یہ بھرتی تھی اس دوران سبھی پرکار کے ڈپلومہ کو سرکار نے مانے کر لیا تھا بعد میں کیبنٹ میں منتری منڈل کی بیٹنگ میں یہ نرنے لیا گیا تھا کہ اس بھرتی کے لیے جتنے انہیں بھی ڈپلومہ دیئے گئے ہیں انہیں مانے کیا جائے انہیں بیلڈ کیا جائے انہیں پاتر مانا جائے انہیں لیگل مانا جائے منتری منڈل کے اس فیصلے کے بعد چار سو ستر پدوں پر بھرتی ہوئی تھی اب اس بھرتی سے باہر ہوئے تمام ان ابھیارتیوں نے سپریم کورٹ کا درواجہ کھٹکٹایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جس پرکار سے سرکار نے فیصلہ لیا سرکار نے جس پرکار سے سرکار نے انہیں نجرانداج کیا سرکار نے ہر طرح کے ڈپلوموں کو عنومتی دے دی کیمنٹ میں اس فیصلے کو ماننے کر دیا اور اسی طرح سے جب دوسری بھرتیوں کے معاملے سپریم کورٹ میں گئے ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ میں یہ کہا تھا کہ جس پرکار سے آپ نے آر این پی رولز کے تحت بھرتی کیے بھرتیوں اسی پرکار سے ہونی چاہیے اب اسی کو ادھار مانتے ہوئے چار سو سنتالیس میں بھرتی پرکریہ سے باہر ہوئے کینڈیڈیٹس سپریم کورٹ پہنچے اور سپریم کورٹ نے اس پر باقاعدہ نوٹس جاری کیا ہ اس میں آر سو دس جو رسپونڈنٹ ہے انہیں باقاعدہ اس پوری بھرتی پرکریہ کا اس پورے فیصلے کا ڈیٹیل میں انہیں اس کی جانکاری دی جائے یعنی کی اب سرکار کی مصیبتیں دھیرے دھیرے جے او اے معاملے میں بھرتی جاری ہیں سنکٹ ان کے لیے بنتا جارہا ہے یہ تینوں ہی بھرتی ہے اس سمیں لٹیگیشن میں جا چکی ہیں عدالت میں جا چکی ہیں پہلے سے ہی آر سو سترہ والے بار بار سرکار پر دواب بنا رہے تھے کہ ان کی بھرتیاں گ بھرشد کر دی جائیں لیکن اب جس پرکار سے چار سو سنتالیس کا معاملہ بھی سپرین کوٹ پہنچ گیا ہے حالانکہ اس میں بھرتیاں ہو چکی ہیں لوگ ریگلر ہو چکے ہیں آر سو دو ہزار اٹھرہ میں چودہ سو سترہ پدوں پر یہ بھرتی ہوئی تھی اور انہیں اب کونٹریکٹ پر بھرتی کے بعد یہ لوگ ریگلر بھی ہو چکے ہیں لیکن اس بھرتی سے باہر ہوئے تمام لوگ اب یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ انہیں نیائی دیا جائے انہیں کم سے کم عدالت میں انہیں یہ دروازہ ک آر این پی رولز کے دہت بھرتیے کی جائے اور یہاں پر پینچ جو ہے وہ ڈپلومہ کو لے کر ہے ڈپلومہ کیا سرکاری ڈپلومہ تھا یا نیجی کسی کمپیوٹر کا ڈپلومہ تھا کسی 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 پرائیویٹ ڈپلومہ والا لیا گیا انہیں کی کئی پرکار کس میں باتیں کہیں گئی ہیں اور ساپ طور پر یہ کہا گیا کہ ڈپلومہ وہی ماننے کیا جائے جس ڈپلومے کو ایک سرکاری سسٹم سے جاری کیا گیا ہے بہران اس کے بعد بات کریں بہران اس کے بعد بہران اس کے بعد بات کریں گیا ہے